آج آپ لوگوں کو ایک پریکٹیکل عمل کر کے دکھاتے ہیں پریکٹیکل جو طریقہ ہے اس کے ذریعے ہم آپ کو ایک عمل سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ویڈیو بڑی خاص ہے آپ تمام لوگوں کے لیے اس ویڈیو پر ایک ایسا عمل میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی آپ صبح کو اٹھتے ہیں اپنے بستر بیسے صحیح کہ اسا آپ کا بستر لگا ہوا ہوگا صبح کو آپ سو کر کے اٹھتے ہیں آپ نے بینا کچھ کھائے بینا کچھ پیئے نیہار مو بس کلی کر لینا اگر ہو سکے نہیں تو آپ بستر پر لیٹے لیٹے اس طرح سے آپ اس طرح سے بیٹھ کریں اس چارپائی پر بیٹھ پر تب بھی پڑھ سکتے ہیں اس عمل کو اور اس طرح سے بستر اوڑ لیں یا پھر آپ اس طرح سے لیٹ بھی سکتے ہیں پورا ہم آپ کو طریقہ ہی بتا دے رہے ہیں یہ اس طرح سے لیٹ کر بھی آپ عمل کو پڑھ سکتے ہیں ملیوں پر شمار کر سکتے ہیں سمجھ رہے بات کو اس عمل کو پڑھنے سے ہوگا گیا سب سے پہلی چیز سمجھے گا کہ سب سے پہلے تو جو بھی شخص نیہار مو اس عمل کو پڑھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو کبھی کسی کا موتاج نہیں ہونے دیتے اگر کوئی تنگ دستی کا سامنا کر رہا ہے اس دور میں اس وقت میں اس سمیں میں کوئی پریشان ہے کوئی تنگ دستی کا سامنا کر رہا ہے تو یہ عمل کو پڑھیں انشاءاللہ اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اگر اس عمل کو سبے سبے نیہار مو پڑھ لیتا ہے اللہ اس سے غیب سے مدد کرے گا اس کو بے شمار دولت سے نوازے گا اس کے ہاتھوں میں اتنی برکت آ جائے گی کہ وہ جس کام پر بھی ہاتھ لگائے گا وہ کام میں بھی سکسس ہوگی اس کام میں بھی اس کو کامیابی ملے گی اور جس کام کے لیے گھر سے نگلے گا اس عمل کو پڑھ کے اس میں بھی کامیابی ملے گی روزی روزگار کے لیے اللہ اوسر آپ کو دے گا ایسے ذریعات آپ کے لیے بنائے گا بہت خاص یہ عمل ہے پورا پریکٹیکل طریقہ میں آپ کو یہاں بیٹھ کر کے بتانے والا ہوں تاکہ کسی کو بھی کوئی ایسی بات نہ رہے جو سمجھ نہ آئے عمل کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ سب سے پہلے اس میں ایک چیز آپ یاد رکھے گا نہارمو اس عمل کو پڑھنا ہے بینہ کچھ کھائے بینہ کچھ پیئے کلی کر لیں وضو کر لیں بینہ وضو بھی اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے گا پھر آپ یقین جانے کا انشاءاللہ زندگی بدل جائے گا اگر آپ اس کو اس طریقے کار سے پڑھتے ہیں تب ایک بار آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں پڑھ کے ضرور دیکھئے گا مفلسی غریبی مفلسی پریشانی محتاجی وہ تمام چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائیں گی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں تب سمجھ رہے ہیں بات کو اب آپ عمل پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں اٹھ کے بیٹھ گئے چاہیں تو وضو کر کے آ جائیں کلی کر کے آ جائیں اور اس کے بعد عمل کو پڑھنا شروع کریں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد رہتی ہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیچے گا اور یہ درود پاک آپ نے شروعات میں اکیس مرتبہ پڑھنی ہے یاد رکھئے اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائم آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہوگا جی ہاں سب سے چھوڑا درود پاک صل اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں تو ایک اور درود پاک صل اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ سکتے ہیں نہیں تو درود پاک جو نماز میں عموماً پڑھا جاتا اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ہی اس کو پڑھ لیں گے اکیس مرتبہ اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے سو مرتبہ سورہ کوسر اس میں یہ الگ الگ چیزیں ملتی ہمیں ایک جگہ پر بتایا جاتا ہے کہ سو مرتبہ پڑھ لیں ایک جگہ ایک وظیفہ اور ملتا ہے اس میں ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے لیے بولا جاتا ہے آپ چاہیں تو ایک سو اکتالیس مرتبہ بھی سورہ کوسر کو پڑھ سکتے ہیں چاہیں تو سو مرتبہ بھی سورہ کوسر کو پڑھ سکتے ہیں یاد رہے ابھی سورہ کوسر میں بتا دینا ہوں پہلے سورہ کوسر کس طریقے سے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر ہر کسی کو یاد ہوگی پڑھنے کا طریقہ بتا دیا باقی اسکرین پر لگا کے دکھا دے رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ اسکرین پر لگا دی ہے پڑھنے کا طریقہ یہ ہندی میں لگا ہوا ہے ہر کسی کو یاد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ایک بار پڑھی ہے میں نے آپ چاہیں تو اپنے حساب سے اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اگر یاد نہیں ہے تو باقی ہر شخص کو یاد ہوگی ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھ لیں اس کو اگر وقت کم ہے تو آپ سو مرتبہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں جیسے ہی پڑھ لیں گے اس کے فوراں بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی اسم مبارک جو رزق کے حوالے سے بہت ہی مفید ہے رزق کے تعلق سے بڑی کامیاب ہے غیبی طور سے اگر رزق حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک اسم مبارک یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو اس کا آپ نے سو مرتبہ ورد کرنا یعنی اس کو سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہوگا یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو یا رزاکو اس طریقے سے سو مرتبہ پڑھئے گے اور جیسے ہی اس اسم مبارک کو پڑھ لیں گے اب آپ کا عمل ختم ہونے کے پڑھاؤ پر آ چکا ہے اب آپ نے پڑھنا ہے آخر میں اتنی بار ہی درود پاک وہی درود پاک جو آپ نے اور جتنی آپ نے شروعات میں پڑھی تھی اگر آپ نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی درود پاک اکیس مرتبہ آپ آخر میں پڑھئے گا اگر آپ نے پڑھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا ہے تو یہ اکیس مرتبہ پڑھئے گا اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھی ہے تو آپ درود ابراہیمی اکیس مرتبہ پڑھئے گا یہ عمل یہیں ختم ہو جائے گا یہیں پورا ہو جائے گا یہ عمل فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیا یہ بادہاں رکھئے گا برنہ نہار مو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور جیسے یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے پورا ہو جائے اس کے فوراً بعد آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے اس طریقے سے بیٹھ جائیے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کامیابی کے لیے ترقی کے لیے روزی روزگار کے لیے خیروں کے لیے برکتوں کے لیے آپ اپنے لیے دعا کریے گا حفاظت کے لیے دعا کریے گا اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کریے گا اور تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریے گا جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی سات دن کا یہ عمل ہوتا ہے جو شخص بھی طریقے سے بتائے ہوئے طریقے کار کے حساب سے سات دن تک لگتار یہ عمل پڑھ لے جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ پوری زندگی اس کی بدل جائے گی آپ اس عمل کو ضرور پڑھ کے دیکھئے گا میرے کہنے سے پڑھ کامیاب چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پریکٹیکل طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایسا آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہوگا یہ میں وعدے کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی بتانے والا آپ کو ملے گا نہیں پریکٹیکل طریقہ اس طریقے سے یہاں تک اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہے تو میرے ایک چھوٹی زی بات آپ لوگ بہت دھیان سے سنیے گا اس عمل کی باقی شرطیں یہی ہیں کوئی بھی جائز دعا مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ پوری ہوگی اور یاد رہے کہ اس عمل کو ساتھ دن لگاتار کرنا ہے مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس عمل کے لیے یقین ہونا بہت ضروری ہے جتنا یقین زیادہ ہوگا اتنا ہی جلدی عمل میں کامیابی ملے گی ایک چھوٹی زی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی بھی جگہ سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ پریشان ہے بہت جگہوں پر پیسے دے دے کر پریشان ہو چکا ہے لوگوں کے فیک لوگوں کی چکر میں پڑھ پڑھ کے پریشان ہو چکا ہے کومنٹس میں آنے والے نمبروں پر کال کر کے پیسے لوٹوا چکا ہے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے ایک بات بتا دی رہا ہوں کومنٹس میں بھی بڑے موبائلوں کے نمبر آتے نا یہ بابا کا نمبر گروہ کا انہوں نے چکروں مت پڑھ جانا وہ سب لوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں پتا دی رہا ہوں میں آپ کو ابھی سہی ٹھیک ہے یہ روحانی چیزیں خود پڑھیں گے تب ہی فائدہ ہوگا روحانیت کو پیسوں میں نہیں خرید سکتے سمجھنا اس چیز کو دھیان رکھئے گا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہمیشہ حفاظت ہو ہر کام میں کامیابی ملے ترقی ہو دشمنوں پر آکے ویجے ہو تو ایک ایسی چیز میں نے لائی وظیفہ آپ کو بتائی ہے جس نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدلے بس اس کو پوری یقین سے دو تین چیزیں ہوتی ہیں اس کو پینا ہوتا ہے پانی میں ڈال کر کے اس کو جیم میں رکھنا ہوتا ہے آپ کو نہیں بتائیے ویڈیو لگا رہا ہوں اسکرین پر اسی ویڈیو کے اندر میں نے سب کچھ بتایا ہے پورے ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میرے کہنے سے اس ویڈیو پر ابھی کلک کریے گا جی ہاں ابھی کلک کریں اس ویڈیو پر اور اس ویڈیو میں دیکھئے انفرمیشن کو فالو کریں جو چیز بتائی ہے اس کو مگا گے اپنے پاس رکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی تو میرے کہنے سے ابھی اس ویڈیو پر لازمی کلک کر لیجئے گا ایک پار